السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میرے دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت خوبصورت ایپ لے کر آیا ہوں اس ایپ میں پوری عربی قرآن ہندی اسکرپٹ میں اور ہندی انواد کے ساتھ ساتھ اور پوری قرآن کی آوڈیو بھی مل جائے گی انشاءاللہ یہ ایپ ان سبھی دینی بھائیوں اور بہنوں کے لئے مددگار ثابت ہوگی جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ اپنا پلے اسٹور اوپن کر لیں اور پلے اسٹور کے سرچ بار میں قرآن ان ہندی ٹائپ کر کے سرچ کریں یہ ایپ سب سے اوپر ہی مل جائے گا اس ایپ کا لوگو دھیان سے دیکھ لیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لیں جیسا کی میں کر لیتا ہوں اس کے علاوہ اس ایپ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ وہاں سے بھی ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ایپ کا انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں جیسے ہی اس ایپ کو اوپن کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیچ آئے گا یہاں پہ آپ کو پہلا جو اوپشن ملے گا ریٹ قرآن کا اوپشن ملے گا دوسرا آڈیو قرآن کا اوپشن ملے گا تیسرا سیٹنگ کا اوپشن ملے گا چوتھا شیئر کا اوپشن ملے گا پہلا اوپشن ہے ریٹ قرآن کا اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو پارہ انڈیکس سورہ انڈیکس سورہ ویدھ ٹرانسلیشن دعا آفٹر کمپلیٹیشن آف قرآن اور لاسٹ ریٹ کا اوپشن ملے گا پارہ انڈیکس پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک سے تیس پارے پورے مکمل اس میں ملیں گے آپ یہاں پر پارے کے ایکارڈنگ بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں دوسرا اوپشن ہے سورہ انڈیکس کا اس میں آپ کو ایک سو چودہ سورہ الگ الگ کر کے مل جائیں گے آپ سورہ کے ایکارڈنگ بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں تیسرا اوپشن ہے سورہ ویدھ ٹرانسلیشن کا اس میں آپ کو ایک سو چودہ سورہ ترجمہ کے ساتھ ملیں گے اس میں آپ کو دو اوپشن دیئے گئے ہیں یا تو آپ اون لائن ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں اون لائن پر کلک کر کے دوسرا اوپشن ہے ڈاؤنلوڈ کا جب آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد اس طرح کا اوپشن آ جاتا ہے اب ریڈ آف لائن پر کلک کر کے آپ کسی ٹائم بھی اس کو آف لائن پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بیک آتے ہیں اس کے بعد اوپشن آپ کو ملتا ہے دعا آفٹر کمپلیٹیشن آف قرآن کا جب آپ پوری قرآن مکمل کر لیتے ہیں تب یہ آپ دعا پڑھیں گے اس کے بعد ہم بیک آ جاتے ہیں اب یہاں پر ایک اوپشن دیا ہوا ہے لاسٹ ریڈ کا ہم لاسٹ ریڈ پر اگر کلک کرتے ہیں تو جس پارے میں یا سورے پر ہم نے لاسٹ ٹائم ریڈ کیا تھا وہ ایٹومیٹک ہم اس پیج پر پہنچ جائیں گے اب ہم بالکل بیک آ جاتے ہیں اپلیکیشن کے ہوم پیج پر آتے ہیں یہاں پر دوسرا اوپشن ملتا ہے آوڈیو قرآن کا جب ہم آوڈیو قرآن پر کلک کریں گے تو ہمیں یہاں پر ایک سو چوندہ سورہ الگ الگ سورہ کی آوڈیو مل جاتی ہے اس پہ بھی ہمیں دو اوپشن ملتا ہے چاہے تو ہم آن لائن پلے کر کے سن سکتے ہیں چاہے تو ہم اس کو لائف پلے کر کے سن سکتے ہیں یا پھر ہم چاہے تو ڈاؤنلوڈ پر کلک کر کے اس سورے کی آوڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے ہم اپنے اسٹوریج میں سیو رکھ سکتے ہیں جس کو ہم بعد میں بھی کبھی بھی سن سکتے ہیں اپنے اسٹوریج میں جا کے پھر ہم ہوم پیج پہ بیک آتے ہیں یہاں پہ سیٹنگ کا اوپشن ملے گا یہاں پہ کیا کیا سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ جو بھی قرآن کی ٹیکس لکھی ہوئی ہے اس کے آپ سائز کو بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں اس کو بڑھانے اور گھٹانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا آپ پہلے اس کو بڑھا گھٹا لیں اس کے بعد اپڈیٹ ٹیکس پر کلک کر دیں گے تو یہاں پہ میسیج آپ کو مل جائے اپڈیٹ یور ٹیکسٹ یعنی آپ کا ٹیکس سائز جو ہے آپ نے جو کر رہا ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا ہے اب دوسرا اوپشن اسی میں آپ کو مل جاتا تھیم کا یہاں پہ لائٹ اور ڈارک تھیم اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ تھیم پر ہے اس کو ڈارک تھیم پر کر دیتے ہیں تو اس طرح کا چینج ہو جائے گا اور ڈارک تھیم پر بھی آپ کو بہتر طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی سائز بھی چینج کر دیا تھا ٹیکس کا اور تھیم بھی چینج کر دیا تو آپ سائز دیکھئے اب کافی بڑی دکھ رہی ہے جن کو چھوٹی سائز نہیں سمجھ میں آئے تو وہ سائز انکریز کر سکتا اس میں اور اس طرح کا آپ دوسرا تھیم بھی چینج کر کے اس پہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اسی میں آپ کو یہاں پہ ایک فیوریٹ کا اوپشن بھی مل جاتا اوپر ہارٹ بنا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس کو اپنے فیوریٹ والے شیکسن میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کی میں نے پارا نمبر فور اور پارا نمبر سیون یہ میرا فیوریٹ ہے تو میں نے اس پہ ٹک کر دیا اب اس کو ہم کہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپر جو تھری لائن بنی ہوئے اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک فیوریٹ کا اوپشن بھی ہمیں ملے گا تو ہم اس پہ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا الگ الگ دو اوپشن ملیں گے ایک پارا انڈیکس کا اور ایک سورہ انڈیکس کا پارا انڈیکس پہ ہم نے جو پارے فیوریٹ پہ کر کے رکھے ہیں گے تو وہ یہاں پر شو ہوں گے اور اسی طرح سورہ انڈیکس میں اگر ہم نے سورہ کو فیوریٹ پہ کر کے رکھا ہے تو سورا انڈیکس میں ملے ابھی اسی طرح ہم پھر بیک ہوم پیج پہ آ جاتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں ایک شیئر کا آپشن ملتا ہے شیئر پہ ہم کلک کر کے اپنے فرنڈ اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کو اس ایپ کا لنک بھیج سکتے ہیں اور اس کے بعد ریٹ اس کا ایک آپشن ملتا ہے اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ پلے سٹور پہ لے جائے گا اور وہاں پہ اس اپلیکیشن کو ریٹ کرنے کے لیے کہے گا اگر یہ اپلیکیشن آپ کو سچی میں اچھی لگے تو آپ اس اپلیکیشن کو 5 سٹار دے کر کے ریٹ ضرور کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں اپلیکیشن کافی محنت کے بعد ہی بن پائی ہے اگر آپ اچھا ریٹ دے کر ایک اچھا سا کمنٹ کریں گے میرا حوصلہ بڑھے گا اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر اس اپلیکیشن کو بنا سکوں بہتر سے بہتر چیزیں اور اس میں ایڈ کر سکوں اس کے بعد اس میں ملے گا یوٹیوب چینل کا آپشن اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ہمارے ہی یوٹیوب چینل پر آپ کو لے کر آ جائے گا بس ابھی اس اپلیکیشن میں اتنی ہی چیز ایڈ کی گئی ہے انشاءاللہ اس میں اور محنت جاری رہے گی باقی یہ اپلیکیشن آپ سبی کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے آمین آپ سب سے ہوں کی درخواست ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ